نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بات حدیعہ یہ ہے کہ ہم نے بمبئی میں پروپٹیاں بہت بنا لیے الحمدلللہ مرد آبادیں بنا لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پور ترقی دے اور پروپٹیاں بے الحمدلللہ اور بلنگ دے حلال مالوں بنال اور دے الحمدلللہ میرے ایک درخواست ہے کہ جنت میں بھی پروپٹی بنائی اور جنت میں پروپٹی بنائنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ دس مرتبہ سورے اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے دس مرتبہ سورے اخلاص پڑھنے میں ایک سے دو منٹ لگے گا اور ایک محل تیار دیس مرتبہ بڑھو دو محل تیار تیس مرتبہ بڑھو تین محل تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا تھا کہ عمر دس مرتبہ سورے اخلاص پڑھ جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا گھر نہیں قصر قصر کا مطلب ہوتا ہے محل کا گھر تو ہوتا ہے چھٹو مٹا جنت میں گھر تو ہوتا ہے نہیں ماں تو بلنے بلنے ماشاءاللہ بلکہ میں دعا کرتا ہوں جس اللہ نے ہم سب کو سر فراز بھائے کہ گھر میں جمع کیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے اصل تو وہ ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر دس مرتبہ سورے اخلاص پڑھ جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا حضرت عمر نے کہا حضرت دس مرتبہ پڑھو جائے ایک محل آپ نے فرمایا ہاں ایک محل تیار ہو گا حضرت عمر نے کہا میں بہت محل بناوں گا تو آپ نے فرمایا جتنے محل بنا نہ بنا تو محل بناتے بناتے سکے گا اللہ دیتے دیتے نہیں سکے گا اتنا جنے والا ہے تو آج کل میرے شاگرد جو دنیا میں ہے وارس اپ پر گرا سبق سنتے ہیں الحمدللہ بیانات سنتے ہیں سارے دنیا میں میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ تین سو تیرہ مرتبہ سورے اخلاص پڑھنے کی آجت ڈال دو چوبیس گھنٹے میں کہ ستاپڑھنا نہیں ہے دس مرتبہ پڑھ لیا دیس مرتبہ پڑھ لیا پندرہ مرتبہ پڑھ لیا ہاں ستوٹل جاتے جاتے ہیں دکان پر جاتے جاتے ہیں اپنے موٹر ساکھل بھی چلا رہے ہیں پڑھنے رہے ہیں تاپنا مہل بھی تیار ہو رہا ہے تین سو تیرہ مرد اچھے مائے بہنیں جمع ہیں یہاں تو بیٹیاں جمع ہیں ہماری یہ کھانا پکاتے پکاتے پڑھ لیا کبھی جو ہے اپنا کام کر رہی ہی گھر کا سورے اخلاص بھی پڑھ رہی ہے اپنا کام بھی آخرت کی نکے بھی تیار ہو رہی ہے تین سو تیرہ مرتبہ جو بھی سورے اخلاص پڑھے گا چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اکتیس منگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ روزہ رہا اور کوئی انکم پیس والا آپ کو فون نہیں کرے گا دنیا میں اگر آپ نے ایک بنگلہ لے لیا بمبی میں ایک فلیٹ لے لیا تو زہر باتیں کٹا سل فون کر دے پیسے کہاں سے لائے ازار کتاب دو وہاں سارے کے سارے بنگلے جمع رہیں گے اپنے اور تین سو تیرہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لے مختصر دروش شریف صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اور تین سو تیرہ مرتبہ سکھار پڑھ لے اللہم غزئر لی اللہم غزئر لی اللہم غزئر لی اہلا مجھے ماف کر دے اہلا مجھے ماف کر دے اہلا مجھے ماف کر دے یہ تین چیزیں میں نے دیں آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ سارے اخلاق ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو توتھی نہ پڑھ سکو توtil کوئی حرج نہیں ہے تین سو تیرہ مرتبہ دروش شریف اور تین سو تیرہ مرتبہ استخدار یہ اپنے زندگی کا معامل بنا ہو انشاءاللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں اللہ چاہے گا کوئی فقیر نہیں رہے گا اللہ اتنا مال دے گا خلال مال دے گا انشاءاللہ اور اللہ خوش ہوگا وہ بات علاقے دروش طریق کے فضائل آپ کے سامنے استخدار کے فضائل بھی آپ کے سامنے سر اخلاق کے فضائل بھی آپ کے سامنے جب میں نے ایک مرتبہ بہین کیا ہے نوہ مسجد سے بہین کرنا شروع کیا ہے میں نے داکٹرنی ہوتی تھی شیکہ گو میں ہے اس وقت بڑی داکٹرنی میں شمار ہوتا ہے اس کا مجھے فون آیا ہے کہ حضرت جب سے میں نے سنا دس لاکھ مرتبہ میں نے سور اخلاص پڑھا ہے پانچ لاکھ مرتبہ آپ کو حدیع کر دیا پانچ لاکھ مرتبہ میں نے میرے لئے رکھا ہے یہ اس نے کہا حضرت کہ بتائیے کہ مجھے بنگلے ملیں گے میں نے کہا میں کورڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے کیونکہ حدیث صحیح ہے مسجد احمد کی حضرت عمروالی اور اللہ کی نبی نے کہا ہے حضرت ایک بات کچھ نہیں ہے شرم آتی ہے میں نے کہا پوچھے شرمائی میں کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ میں نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس لئے سارے بنگلے جنت میں ہوں گے کیا کچھ کرائے ورائے آئے گا کہ نہیں آئے گا وہاں رینٹ کہتا ہے رینٹ بھاڑا بھاڑا کہ بھاڑا بھاڑا آن سے کہ نہیں آئے بچھ رہ تنگ تھی وہ احمدہ بات کی تو بھاڑا بھاڑا آئے گا نہیں میں نے کہا بھاڑا بھاڑا تو آئے گا نہیں تو چرایت آئے گا نہیں اب بنگلے کیا کریں گے جب جنلت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے لیکن ملیں گے ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ تو کوئی بینٹریس کرنا نہیں لے لیلیٹر کا بھی نہیں بھرنا اس میں صاف صفحہ نہیں کرنی یہاں تا کہ گاؤں میں بھی مکان ہو تو صاف صفحہ کرنی بڑھتی ہے سب کوئی دیکھنا پڑتا ہے ست کرنا پڑتا ہے وہاں تو چھری اور حفاظت کون کرے گا اللہ کرے گا یہ میرا حدیعہ قبول کیا آپ لوگوں نے انشاءاللہ تین سو تیرہ مرتبہ سور اخلاص تین سو تیرہ مرتبہ دروش شریف تین سو تیرہ مرتبہ استقفال اور یہ تین سو تیرہ مرتبہ کیوں پڑھواتا ہوں آج کل کے جو حالات ہیں دنیا میں ملکی حالاتوں غر ملکی حالاتوں اس لیے کہ اب جو ہے ہواوں نے رخ بدلنا شریف کیا ہے حالات جو چلے دنیا کے اندر تین سو تیرہ کا عدد جو ہے اس میں اللہ نے برکت رکھی بدر والے جو ہے یہ تین سو تیرہ تھے تین سو تیرہ کی برکت سے اللہ تعالی نے خطانہ جی اور اللہ نے جیرہ کی مدد کی بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر دعا تو مانگ سکتے نہیں مانگ سکتے اس کا معمول بنا لے اور پہ دیکھنا آپ کو انشاءاللہ ایک ہوتے کے اندر اپنے زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہوگا آپ دوائی پیتے ہیں تو دوائی پیتے ہیں ایک دن میں فیادے نہیں ہوتا آپ کو کم سے کم پانچ دن دس دن لگتا ہے آہستہ آہستہ مدانے ریزلٹ آنا شروع ہوتا ہے آچھا مائے بہلے یہ ایام میں سور اخلاص نو پڑھیں بھائی تو پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ لیکن ایام لیکن درست شریف پڑھ سکتی ہیں استغفار پڑھ سکتی ہیں یہ میری طرف سے حدیعہ ہے یہ میری خاص چیز ہے جو آج میں سرفرز وائے کے گھر میں آپ کو دے رہا ہوں ایک طرح یہ حدیعہ ہو گیا قبول کر لیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ دوسرا یہ کیا آپ کا مکان ہے جیسے یہ مکان ہے ہمارا گھر کے چار کونے ہوتے ہی ہیں ہر کونے میں آیت الکرسی چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ پڑھوں گا یہ میری بات یاد رکھنا یہ جب سے جہاں میں بیٹھا ہوں اس طرح قبلہ ہے چار کونے گھر کے کسی آیت الکرسی ہر کونے کے چار کونے ہوتے ہیں ہاں طور سے ایک ایک کونے میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ بیماریاں یہ علائیں علائیں بلائیں جو ہوتی ہیں جنات حسد نظر یہ سب ختم ہو جائے گا اور حلال مال و منال کے دروازے اللہ کو شادہ کرے گا یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا میری کتاب دکھرے موٹی میں میں نے اس کی تفصیل لکھی ہے دکھرے موٹی نام تو سنا ہوگا میری کتاب ہے اس میں میں نے ساری چیزیں لکھی ہیں یہ بھی میں حضیعہ دے رہا ہوں آپ کو جس کو ذہنہ بتایا اور جس نے آیت الکرسے پڑھنی شروع کی الحمدللہ ان کے گھر سے مصیبتے دور ہونا شروع ہو گئی جنات ختم نظر ختم میاں بیو کے لڑائی ختم کچھ نہیں کرنا آپ کو چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ چاہے فجرباد پڑھ لو چاہے عورت پڑھ لے چاہے مرد پڑھ لے کھڑی ہو جائے اور چار کونے ہوتے ہیں چار کونے میں ایک مرتبہ پڑھ کر دیا اور اب نے بیٹھ گئے پانی پر بھی دم کر دیا وہی پانی کینا شروع کر دیا بس بچے پر دم کر دیا لیٹے ہو بچے ہو دم کر دیا ایک مرتبہ بس ایک دوسرا حضیعہ ہو گیا کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ تیسرا حضیعہ یہ دیتا ہوں کہ احتمال کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو دیکھو روزانہ ہم پانچ حجوں کا سواب لے سکتے ہیں آج حج کرنا کتنا مشکل ہے پانچ نفلی حجوں کا سواب روزانہ ہم لے سکتے ہیں بار بار کہتا ہوں روزانہ پانچ حجوں کا سواب ہم لے سکتے ہیں اور کیسے لے سکتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی اپنے گھر سے نماز کے لئے فرض نماز کے لئے مسجد میں جاتا ہے وہ اس کو حج کا ثواب ملتا ہے پاس نماز کے لئے ہم جائیں گے تو پاس حجوں کا ثواب ملے میں میرے بچوں کو صبح صبح جگہتا ہوں تو یہ کہتا ہوں بیٹا چلو وقت ہو گیا اب نماز کے لئے چلو حج کا ثواب لے لو حج کا ثواب لے لو عام طور سے فجر کی نماز میں شیطان غالب ہوتا ہے کیونکہ صبح صاحب اعظام سے پہلے گھنٹہ پہلے صلاتا ہے تب تک یہ بمبی والے کراچی والے یہ کراچی والوں کے بھی یہ شکایت ہے میں کہتا ہوں ملتے رہتے ہیں میں نے کہا کراچی کے اندر کراچی بمبی جتنے شہر جو سمندر کے کنارے ہیں ان میں غفلت زیادہ ہے اور جتنے آبادیاں سمندر سے دور ہیں ان میں چکن نپنا ہے سمندر کے کنارے جو شہر ہیں وہ کیا پانی کی وجہ سے آدمی کو غفلت آتی ہے مچھلیں زیادہ کھاتے ہیں علماء نے لکھایا کہ جو غافل مچھلی ہوتے ہیں غافل مچھلی وہ شکار کے جال میں آ جاتی ہے اور ظاکر مچھلی ہوتی ہے وہ شکار کے جال میں نہیں آتی ہے علماء نے لکھایا مچھلی ہے کھاؤ لیکن بہت زیادہ مت کھاؤ بہت زیادہ کھاؤ گے مچھلی والی غفلت تم میں بھی آنے گا اس سے لئے آپ مچھلی بازار میں چلو جاؤ وہاں غفلتیں غفلت دیکھیں گی آپ کو اب مچھل مزاروں میں چلے جاؤ تو مچھلی کھانا کوئی حرام نہیں ہے لیکن ہر چیز پھر حد ہوتی ہے اس لئے آج عام طور سے عورتیں ہوں کہ مرد ہوں کہ چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں ان کا جو ہے رات کو سونا بہت دیر سے صبح اٹھنا بہت دیر سے فجر چلے جاتی ہے اگر فجر کی لمحات خدا نہ خاصتا کسی نے نہیں پڑی تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے کتنے بڑی بائید ہیں کتنے بڑی بائید ہیں بچے آکر ہمارے کبڑوں میں پیشاب کر جائے تین مرتبہ دھولو ساب ہو جائے گا لیکن شیطان اگر ہمارے کان میں پیشاب کر لے تو کئی سے پاک کرو جو اس کو اور اگر فجر کی لمحات پڑھ لی تو پورے دیل اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے فجر کی لمحات پڑھ لی اللہ کی حفاظت میں آ گیا باس اللہ محافظ اس کا یہ تین باتیں میں نے عرض کی ہیں جو بہت مختصر ہیں لیکن بہت اہم ہیں چوتھے بات رسط کے چیزے ہم بھاٹھتے ہیں رضا کو بھل جاتے ہیں بہرسط کے چیزے بھاٹھتے ہیں صبح سے لے کر شان تک میں یہ بنالوں یہ کمالوں بہتنا ہی یہ لگا جتنا اللہ چاہے اور وہ ہوگا جو اللہ چاہے وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانْ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اخیری بات اتنی کروں کہ میرے واتس اپ پر صدق چلتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کئی نے کئی سے صدق چلتے ہیں اس کو آپ سنا ہوگا ساچھ ملٹ کے صدق ہوتے ہیں پانچ ملٹ نکال لے گی مشکل ہے بہن بہت چکو سناو سناو کبھی دیکھو ملہ دیکھتے کیا کہہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دعائے میں پڑھاتا ہوں آج کے دور میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ دھائے گھنٹے کو بیانات سوڑے میں مکہ مکرمہ میں تھا اور جنیت جمشید رحمت اللہ علی کعبے کے سامنے مجھے ملے ان کے شہید ہونے سے پہلے کعبے کے سامنے اور ان کی شہید کی علاقہ چلتے ہیں ماشا اللہ مولانا 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 جنیت جمشید کی کعبہ سامنے تھا غالباً میں بھی احرام میں تھا وہ بھی احرام نہیں تھا جنیت جمشید اور پتہ نہیں ملتا ہے جنیت جمشید ساتھ سے یا نہیں تھے یہ تو یاد رہ نہیں لیکن جنیت جمشید تو تھے یہ پچی بات ہے اور میں نے کہا یہ کعبہ ہے مولانا کعبہ میں نے کہا کعبے کی طرف بھو کرو مولانا جنیت جمشید کیا رہے ہیں مجھے میں نے کہا بھو کیا یہ کہ ایک وعدہ کرو میں نے کہا بتاؤ توسی کیا وعدہ کرو نہیں آپ یہ وعدہ کرو کہو بھی میں کروں گا میں نے کہا تو بتا تو صحیح کیا کرنا ہے میں قابل کے سامنے تو وعدہ لے لیے مجھ سے اور میں نہ کر سکوں تو یہ کہنے مولانا آپ کر سکو گیا وعدہ کرو اچھا میں نے کہا انشاءاللہ کروں گا پھر جنہیں جمشید رحمت اللہ علیہ نے مجھے کہا یہ آپ کے جو چھوٹو چھوٹو سبق چلتے ہیں اللہ کے فضل سے میں جہاں جاتا ہوں وہاں لوگ سنتے ہیں میں ایران گیا تو شیعہ لوگ بھی آپ کے سبق سنت رہے تھے وہ گئے تھے اپنی ٹرپ پر جیسے ان کے آشار رہا ہے کہ یہ مجھلی سے ہوتی تھی مہا پر جی ان کے عورتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ آپ کے سبق سنتی تھی کہ اس لئے میری ایک درخواست ہے کہ آپ مہربانی کر کے یہ سبق مت چھوڑنا یہ سبق مت چھوڑنا میں نے کہا میں تم دعا کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے آجی دعا کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے ترکتے میں ملت اللہ ہے یہ وہ نے مجھے سنایا جنہ جمشید نے کہ میں جہاں گیا امریکہ میں گیا جہاں گیا تو تمہارے سبق اور تمہاری بکھرے موٹی یہ مولانا تاریخ دیبیل صاحب رہی مجھے کہا کہ میں جہاں پر بھی گیا دنیا میں کسی کے گھر میں جاگر پرورم ہوتا ہے تو میں جہاں بیٹھا کہ آپ قریبے بکھرے موٹی رکھی ہے جہاں بیٹھا بکھرے موٹی رکھی ہے اور میری والدہ جنہ جنشد مجھے خود گا تو میری والدہ رحمت اللہ اور ح Agrائدہ ڈاوووےfloor quandو جنشدت کہ میٹھا جنشدfur آنے اور جنشد متھ موٹی میں موohnین کا کچیار اور بکھرے موٹی وہ موہمین کا کچیار اس شambہ شام کی دعائیں ہیں اور بکھرے موٹی توری جنشد و Delive ہوگئی یہ متھوڑنا جہاں میری والدہ جاتی تھی تو سب سے پہلے مجھے کہتی تھی بکھرے موٹی رکھی کی نہیں ہمارے بکھرے موٹی رکھا ہے اس کے ملتے میں جنشد تو میں کہتا تھا کہ امی تمہیں بکھرے موٹی کے لئے ارے بیٹا اس کے لئے اگر میں گھر سے نکلوں گی ہی نہیں پہلے مجھے بتا بکھرے موٹی رکھی گی نہیں رکھی مومن کا آتیاں رکھی گی نہیں رکھی یہ میرا کمال نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے آپ حضرات کبھی میں کہتا ہوں کہیں لے کہیں مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ جکان اوپر مل جاتی ہے سب جیگہ آپ تو موبائل اوپر بھی آتی ہے تو بووین کا حسیار پڑھنے کا احتمام کرو صبح شان کی دعائیں ہیں اس سے آج میں اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے پڑھو گے انشاءاللہ اور بکھرے موٹی جو بارہ جلدے کتاب بڑی ہو گئی ہوا الحمدللہ تھوڑی تھوڑی جائے ایک صفحہ اہزہ صفحہ اپنے متعلقوں رکھو دیکھیں میں نے بہت کچھ اللہ نے لکھوایا ہے مجھے خواب آتے تھے جب بکھرے موٹی لکھتا تھا مرکز میں ہوتا تھا تو مجھے خواب آتے تھے یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو تو میری اہلیہ کو کہتا تھا بھئی وہ جناب کاغس کلپ لاؤ قریب ہی رکھتا تھا کاغس کلپ اور وہ اللہ کے باست وہ اللہ کے دیتی تھی تو اندھیر میں بٹی جلا کر خالب اصحابی اخدود کا قصہ اتنا لکھ دیا و السماع و التاریخ کی تفصیل اتنا لکھ دیا سب دیت مرد میں کلالا یہ آیت کب نے حضرت ہوئی بس اتنا جملہ بعد میں اس کو ٹھول دن کو اس کے تفصیل کرنا اس طرح سے دکھرے موٹی تیار ہوئی ہے اور اسے ترے قبری اسباق میں تیار ہوئے ہیں دو ہزارت تیرہ سے اسباق شروع ہوئے الحمدللہ آج تک الحمدللہ اللہ اسے چلا رہا ہے آپ حضرات سنیئے بھی اور آپ حضرات اسے پھیلائے بھی پھیلاؤ گا انشاءاللہ اور ہمارا اسٹیگرام ہے مولانا نایم سبالانپوری کے نام سے ہیں مجھے تو اسٹیگرام چلانا والا نہ آتا نہیں ہے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہوں کیا ہوتا ہے اسٹیگرام اور کیا ہوتا ہے فیس بوک کیا ہوتا ہے ہالی واتس اپ جانتا ہوں میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ واتس اپ جس نے اجاز کیا تو اس کو ہدایت دے دے تو اس کو امان دے دے کہ اس کی وجہ سے سارے سبکتے لے دوسرے لوگ شرک کے باتیں فیلاتے ہیں ہم ہے خیر کے بات فیلائیں میں تو اس کے لئے دعا کرتا ہوں کون میں مجھے پتا نہیں کہ دنیا میں کس نے ایجاد کیا لیکن ہمارے لئے مجھے اتنا آتا ہے تو میرا اسٹیگرام میرے نام سے بچوں نے رکھا ہے اور یو ٹیوب زی argues خالد پالمپوری کے نام سے محمد احمد پالمپوری کے نام سے بھی ہے آبدل واسف پالمپوری کے نام سے بھی ہے آبدل وہاب پالمپوری کے نام سے بھی ہے ان کے ورسپ پر جاؤ گا آپ کو کئی چیزیں مل گئیں کیا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے تمہارا ورسپ چل لائے آپ کو بنایا ہے نہیں بنایا ہے ہمارے مفتی صاحب نے بنایا نہیں ہے لیکن آپ کا اشتگرام ہوگا کیا نام سے ہے مفتی وزفا پالمپوری کا اشتگرام ہے لیکن وہ فتموں کا ہے مفتی وزفا پالمپوری مفتی وزفا پالمپوری یہ مہارے مفتی صاحب ہیں میرے سامنے ہی بیٹھے ہیں میرے بیٹا ہے یہ یہ مسئلہ مسائل کے پوچھنا کرنا ہو تو یہ اپنے اسی پر جواب دے دیتے ہیں یہ چیزیں آج کل یہ زمانہ ہے بس یہ آپ کو میں نے حدیہ دے دیا اب آپ نے قبل کیا 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 یہ بتاؤ بس یہ دیکھو مسنف کی طرف سے ہی چیزیں حدیہ مل رہی ہیں اس لئے اسے قبل کرو اسے کرنے کی کوشش کرو دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہے قیامت بہت قریب ہے قیامت بہت قریب ہے قیامت بہت قریب ہے بہت جلدی حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ جب ہوگا تو ہوگا لیکن اب زیادہ دور نہیں ہے یہ دنیا کے حالات بتا رہے ہیں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ دنیا جو ختم ہونے کی طرف جا رہی ہیں جتنا دن کا کام کر سکتے ہو کر لو کر لوگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک نصیت کرتا ہوں آخر میں نیچھے بول بولو نیچھے بول نیچھے بول کہ روڑوں نفلوں پر بھاریے اور کڑوا بول کہ روڑوں گناہوں پر بھاریے اپنی بیوی کے ساتھ جے اچھا سلوک کرو بچوں کے ساتھ جے اچھا سلوک کرو کوئی نبنے سبال آئے خاموش ہو جاؤ جیل لو خاموش ہو جاؤ جیل لو اور برداشت کر لو برداشت کرتے کرتے اتنا برداشت کرو کہ اللہ تعالی کو تم پسند آجاؤ اللہ تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب اجھ ایک دعا پڑھاتا ہوں پڑھ لو تاکہ ہمارا کیش بزنس ہو جائے کیش بزنس ہونا چاہیے نا پڑھو میرے ساتھ حدیث شریف میں آتا ہے جو اتنی دعا پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا اب جس نے بھی پڑھی یا یہ ہمارا سبق ریلے ہوگا یہ بہن جائے گا دنیا میں جو بھی پڑھے گا جو بھی سنے گا اس کو اتنی نکے مل جائیں گے کتنی آسان ہے ہماری شریف یہ بتاؤ روزانہ پانچ حجوں کا ثواب لوگ ہے انشاءاللہ اور ماہ بہنیں بھی لے سکتی ہیں ماہ بہنیں مسجد میں تو جاتی نہیں ہے اپنے مسلح پر آگئی ہیں ان کو حج کا ثواب مل گیا ان کی نیت پر ملا تو ان کی نیت ہے لیکن ہمارے یہاں آناف کے یہاں یہ ہے کہ سرنے پڑھو اس پر ملے گا اپنے بچوں کو اگر نماز کے لئے جگائے گی تو اس پر ثواب ملے گا کرو گے انشاءاللہ دعا مانگ لو اللہم لکا الحمد کما انتاہلو وصل وصلیم علی سیدنا محمد کما انتاہلو وفعل بنا ما انتاہلو فینکا اہل التقوی وآہل المغفرہ اللہم لکا الحمد حمدا حمدا لکا شکر شکرا شکرا اللہم لکا الحمد حمدا حمدا لکا شکر شکرا شکرا اے اللہ ہمارے گناہوں کا معاف فرما ہمارے خطاہوں سے درگزر فرما اے اللہ جس گھر میں ہم داخل ہوئے ہیں اے اللہ ان گھر والوں کو تو قبول فرما ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما اور آمین کہنے والوں کی بھی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما اے اللہ جس کی جو ضرورت ہو وہ ضرورت کا تو غیر سے تقفل فرما اے اللہ ہمیں تُس سے محبت ہے تیرے نبی سے محبت ہے تیرے قرآن سے محبت ہے تیرے دین سے محبت ہے اے اللہ تُو بھی ہم سے محبت کر لے اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے تُو ہماری حفاظت فرما ہمارا خوئیہ ہوا دین ہمیں واپس دے دے ہمارا خوئیہ ہوا قرآن واپس دے دے ہمارا خوئی ہوئی عزتیں واپس دے دیں ہماری خوئی ہوئی صحتیں واپس دے دیں کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دیں اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے اے اللہ اس کے ساری دعاوں کو قبول فرما اس کے پریشانیوں کو دور فرما اس کے جائز حاجات کو پورا فرما اے اللہ جس کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں غیر شادی شدہ ہیں بہترین جوڑوں کا ان کے لئے انتظام فرما جب اولاد ہیں نیت سال اولاد انہیں نصیب فرما جن کے اولاد تو ہیں مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دی ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دی حلال مال و منال کے درواز سے کشادہ فرما اے اللہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا انہوں نے ہماری قدر کی ہماری عزت کی ہمیں کھلایا کھلایا اے اللہ جیسے انہوں نے ہمارا خیال رکھا تو بھی ان کا خیال رکھنا انہوں نے ہمیں کھلایا اپنی طاقت کے مطابق تو ان کو اور ہم سب کو کھلا تیرے شان کے مناثر اور اے اللہ جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکلیں اور صورت پیدا فرما اے اللہ جہاں جہاں کہ ہمارے اسفار مقدر میں ہوں قریب کے ہوں یا دور کے ہوں اندروں کے ہوں یا بیروں کے ہوں اے اللہ جس لائن کے اسفار ہوں ان سفروں کو تو بے انتہا آسان فرما بے انتہا قبول فرما قدم قدم پر دستگیری فرما اے اللہ تیرے مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو انسان پریشان ہو جناب پریشان ہو مچھلیا پریشان ہو اور شیر پریشان ہو صاحب پریشان ہو تیرے مخلوق میں سے جس کو تو نے پیدا کیا ہے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو در فرما اور جس کی جو حاجت ہو وہ حاجت کا تو غیب سے تقفل فرما تیرے نبی نے ہمیں ایک حدیث کہی ہے الخلق و عیال اللہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اے اللہ تیرے کمبے پر تو فضل کا کرم کا معاملہ فرما دے اور تیرے رحمت کی چادر میں تو ہم سب کو ڈھاپ لے اے اللہ اس گھر میں فرشتے موجود ہیں اور آسمانوں تک فرشتے موجود ہیں اے اس مجلس کے فرشتوں اے اس مجلس کے فرشتوں اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے ہمارے روٹھے رب کو منوا دو اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرمہ لگا دے ہماری دلوں میں تیری معارفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے عباد سالحین میں شامل فرما مصطفید الاخیار میں شامل فرما اے مالک جو مانگا وہ عطا فرما مان میں سے رہ گیا وہ عطا فرما اور اے اللہ جس کے ماباپ زندہ ہو ان کے قدر کرنے کے توفیق عطا فرما ان کے عمروں میں برکت کا معاملہ فرما اور جن کے ماباپ یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے منبر فرما ان کے درجات کے بلند فرما اے اللہ جب بھی دنیا سے جانے کا ہمارا وقت ہے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما اور اتنے فضلك رب سے مارسال دوانوں بقبول فران سبحان ربنا رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین